اسلام علیکم بیورز یہ سوہنجنے کا درخت ہی لگ رہا ہے تو یہ درخت ہے اور سوہنجنے کے چھوٹے پودے بھی ہوتے ہیں اور جو پڑے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ہی مولیوں کا اچار بنایا جاتا ہے ہم نے پاکستان سے یہ سوہنجنے کی مولیاں جو ہے وہ لی ہیں اور انہیں ہم نے چھیل کر رکھ لیا ہے اب ہم فنلنڈ جا کر اس کا اچار بنائیں گے تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کریں گے یہ سوہنجنے کی مولیاں ہیں پاکستان سے جو آئی ہیں انہیں پاکستان میں ہی اچھے سے چھیل دیا تھا اور ان کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اوپر سے ہلکا ہلکا سا کیونکہ انہیں چھیلے ہوگے ٹائم ہو گیا ہے انہیں ہم نے اب اچھے سے دھو کر اور کپڑے کے ساتھ خوشک کر لیا ہے ان کو کاٹنے کے بعد نہیں دھونا بلکہ کاٹنے سے پہلے ہی اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد خوشک کر کے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے پھر اس کا اچار بنانا ہے اور اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کٹنا ہے اور کیسے اس کا اچار بنانا ہے اور یہ جو پھر سے کرلر اس کا تبدیل ہے یہ اس کو چھلے ہوگے ٹائم ہو چکا ہے اس وجہ سے اس کا رنگ اس طرح سے ہو گیا یہ خراب نہیں ہے جہاں سے میں تھوڑا سا محسوس ہو اڈارک ہے تو ہم وہاں سے چھیل بھی سکتے ہیں جس طرح سے گاجر کو کٹا جاتا ہے اچار کے لیے بلکل اسی طرح سے سوانجنے کی مولی جو ہے اس کو بھی کٹا جاتا ہے یہ دیکھیں اندر سے یہ بلکل وائٹ ہے کیونکہ یہ ابھی کٹ ہوئی ہے باہر سے اوپر سے چھیلے گی اس وجہ سے اس کا یہ رنگ تبدیل ہو رہا ہے لیکن یہ خراب نہیں ہے اس کو تڑک کر اس کا اچار بنایا جاتا ہے اس کو ہم سرسوں کے تیل تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور نمک ڈال کر تڑکیں گے اور تھنڈا ہمیں پاس اس کا اچار ڈالیں گے یہ ہمارے پاس سرسوں کا تیل ہے یہاں فینش برینڈ کا ہی ہے تو اب ہم اس کا استعمال کریں گے ہم تھوڑا سا تیل ڈال لیں گے اور اس کو تڑکیں گے اب ہم نے اسے چولے پر رکھ لیا ہے ہم اس کی آنچو ہے وہ پھول کر دیں گے اور اسے مکس کریں گے بہت زیادہ آئل ابھی نہیں ڈالنا ابھی صرف تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے دو سے تین ٹیبل سپون تک آپ آئل اس میں ڈال لیں گے اور اسے مکس کریں گے تیل جو ہے وہ گرم ہو جائے اس طرح سے اب ہم آنچ کھوڑی سی ہلکی کر دیں گے پھر آنچ تیز کی تھی پہلے کے جو پین ہے آئل ہے وہ سب کی جو لئے وہ گرم ہو جائیں اب یہ بالکل اس طرق پر چیز پکتی اس طرح سے پکے کر اور اس میں ہم اس مقام پر نمک ڈال دیں گے اچار میں نمک دیں گے وہ کب نہیں ہے اچار میں نمک جو ہے وہ پورا ہو اور تیل صحیح ہو تو اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہم نے ایک چمچ بھر کر نمک کا لے گیا ہے اور تھوڑا سا ورنڈا ہافتے دیں ٹیسٹوں سے پھر ایک تام نمک ڈال لیں گے تاکہ جو گھنیا ہے وہ نمک کو اچھے سے اجزاپ کریں گے ہمیں ہم دھام کر پکائیں گے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کی اپنی سٹیم ہوگی اس میں ہی یہ پکے گا اس کو گاہے بگاہے اٹھا کر ہم نے ہلاتے رہنا ہے اس میں سٹیم بن رہی ہے ہم نے پانی چھوڑا تھا اور اس ہی آنچ جو ہے وہ تیز کیا ہے ان کو گلے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے یہ دیجئے اگر دیکھیں تو یہ پانی چھوڑا ہے تو اتنا تیل تو نہیں ڈالا یہ اندر پانی ہے اب دوبارہ آنچ جو ہے اس کو پیز کر دیا ہے اب پیز آنچ پہ اس کو بھونے گے اس کو میں ٹوڑ کر بھونگی پھر آپ کو دوبارہ اس کی شکل وہ دکھاؤں گی کیونکہ نمک ڈالا ہے نمک کی وجہ سے انہوں نے پانی چھوڑا ہے پانی چار کے مسائلے جو ہیں جب اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے ٹیوری میں ڈال لیں گے تو جائیں گے اب آنچ جو ہے وہ ہلکی کرتی ہے لیکن اس کو کور نہیں کیا کیونکہ اس نے پانی جو ہے وہ کافی چھوڑ دیا تھا اب پانی جو ہے وہ سارا ہشک ہو گیا ہے یہ آنچ جو ہے وہ بلکل کلیر ہے اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ لو میڈیم پہ چھولا کر دیا ہے اور اس کو ہم کور نہیں کریں گے بلکہ اسی طرح سے ہی اس کو پکائیں گے کیونکہ اب یہ گلی نہیں ہے جب یہ گلے گی تو اس کا جو کلر ہے وہ ہلکی سا تبدیل ہو جائے گا پتا جارے گا کہ یہ گلی سا یہ سفید سفید ہے بلکل اور اگر ہم اس کے مقابلے میں یہ دیکھیں تو یہ چونکہ تھوڑی سی پتلی تھی تو اس کا رام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تو اس سے کوشش کی تھی کہ ایک جیسے سائز میں کٹیں لیکن تھوڑا سا اس کو کٹنا مشکل ہے اس لگے سائز ان کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو بس ان کے کلر ہلکا سا تبدیل ہونے پر گلنے تاک اس کو پکائیں گے لیکن کور نہیں کریں گے مولیاں جو ہیں وہ تکڑی بن ہو گئی ہیں جساں سے یہ دیکھیں تو ان کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور یہ نرمبی ہو گئی ہیں اور اس کو چکھا اس کا نمک جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے کیونکہ اچار میں تھوڑا سا نمک عام نمک سے تیز ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے ایک چمر سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا تھا یہ پرفیکٹ ہے اس کے لئے اگر نمک اچار میں ہلکا ہو تو اچار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب ہم اسے بغیر کور کی یہ ہی ٹھنڈا کریں گے کیونکہ اگر ہم اسے کور کریں گے تو وہ ڈھکنے کے ساتھ سٹیم بن جائے گی اور وہ پھر اندر جائے گی اور اس کی وجہ سے اچار جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو ہم بغیر کبر کی یہ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور پھر باقی جو پروسس کریں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ لیمو ہیں جو چائنیز لیمو ہوتے ہیں وہ اچار کے لئے سوہجنے کی موری کے ساتھ ہی ہم یہ سب چیزیں ڈال لیں گے اور یہ سبز مرچی ہیں تھوڑی سی ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ پرانا اچار بھی پڑا ہوئے اس لئے ہم زیادہ اچار نہیں ڈال رہے ہیں اور یہ ایک ہم نے گاجر لی ہے یہ مٹی والی گاجر ہے جو اورگینک ہوتی ہے اس کا ذائقہ جو ہے وہ کھانے میں بھی بہتر ہوتا ہے اگر کچھی کھائیں تو اور اچار میں بھی اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے اسے ہم دھو کر چھیل کر خوشک کر لیں گے یہ گاجر جو ہے اسے چھیل کر دھو کر اور خوشک کر لیں گے سب چیزوں کو کٹنے سے پہلے ہی دھو کر خوشک کر لینا ہے کٹنے کے بعد کوئی چیز بھی نہیں دھو نہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ خوشکیں اچھے سے ڈرائیں ہیں اب جس طرح سے ہم نے سوانجینے کی مولی جو ہے اس کی کٹنگ کی تھی بلکل اسی طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم لیمو کٹ لیتے ہیں اب ہم اس سائٹ پیس کو کٹ لگائیں گے آپ چاہیں تو اس طرح سے پکڑ کے بھی کٹ لگا سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈالنا چکے ہو مشکی لوگا کرے لے کی طرح ہم عام طور پر اس طرح سے کٹ لگتے ہو یہ کھن جائے گی اور ڈریکٹ مسالہ چلا جائے گا ان تمام چیزوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ سوانجنی کی مولیاں جو ہیں یہ بھی اچھے سے تھنڈی ہو جگی ہیں ان کو اچھے سے تھنڈا کر کے پھر ڈالنا ہے گرم گرم نہیں ڈالنا اب ہم اس میں چار کے مسالے ڈالتے ہیں دو چمچ یہ ٹی سپون ہے یہ جائیں گے تین چمچ یہ چھوٹے ٹی سپون ہے مدھے تین ہی سونک اور ڈیر چمچ کلونجی کلونجی کام جاتی ہے اور اس کے ساتھ جائے کر نمک سوانجنی کی مولی میں ہم نے نمک ڈالا ہوا ہے یہ صرف لیمو اور سبز مرچوں کے لئے ہے یہ دو چمچ سے تھوڑا سا کام ہے اور حلدی حلدی نمک اور تیل ان چیزوں کا استعمال اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں کمی ہو تو اچار خراب ہو جاتا ہے یہ تین چمچ ساڑھے تین چمچ ہم نے بھار کر حلدی کے ڈالنے ہیں سبز مرچے ہیں ان کی اپنی کڑوار تو ہوگی لیکن جو لیمو گاجر مٹھاس بھی ہے تو سوانجنی کی مولی اس کے لئے ہم تھوڑی سی لال مرچ ڈالیں گے زیادہ نہیں اب ہم ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور سبز مرچے ہیں ان کو بھر لیں گے اگر آپ کو مسالہ کام لگے تو اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں اپنے سائکی کے حساب سے اپسان کے حساب سے کچھ لوگ مسالہ جو ہے تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ کر ڈالتے ہیں آپ کی اپنی پسانتیں ہم سابت ڈالتے ہیں اس کو باریک پیسنا نہیں ہے اگر چاہیں تو آپ اسے کونڈی ڈنڈے میں کوٹ سکتے ہیں یا اگر آپ کی پاس کونڈی ڈنڈا نہ ہو گرائنڈر ہو تو آپ بلکل دس سیکنڈ کے لیے اسے گرائنڈر کو چلائیں صرف موٹا موٹا سا مسالہ جو ہے وہ ہو بلکل باریک پاودر نہیں بنانا اب یہ اچار ہے تو اس میں یہاں تک اچار ہے اوپر سے اچار جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کا تیل ہی ہم استعمال کریں گے ضرورت پڑی تو ہم یہ والا تیل استعمال کریں گے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اس کے اوپر سے ہم تیل اتار لیتے ہیں اچار جو ہے تیل میں ڈوبا ہو نمک اور حلدی کی مقدار پوری ہے تو اچار خراب نہیں ہوتا یہ بہت زیادہ تیل ہے تو اس کے اوپر سے ہم تیل جو ہے وہ اس کو اتار لیں گے اسی کو استعمال کریں گے اور باقی دوسرا ڈال لیں گے اس طرح سے ابھی بھی اس کے اوپر تیل ہے تیل میں ڈوبا ہوئے گی اچار اور ہم نے یہ تیل نکال لیا ہے اچار ڈالتے ہیں اور اوپر سے یہ تیل ڈالیں گے ہم سب چیزیں اسی پیم میں ڈال رہے ہیں اوپر سے اس میں مسالہ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور جو سبز مرچے ہن کو تو مسالہ لگا ہوا ہے ان کو ہم سائی پہ رہنے دیں گے اب ہم نے جو ڈوبا ہے اس کو دھو کر اچھے سے خوشک کر لیا ہے آپ کے پاس شیشے کا ہو تو آپ اس کا استعمال کرنے سے زیادہ بہتر ہے اب ہم پہلے سارے جو ہے اچار کا سامان وہ لیچے ڈال لیں گے پھر اوپر سے تیل ڈال لیں گے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا مسالہ نیچے بچا تھا اس کو بھی ہم اوپر سے ڈال دیں گے کیونکہ جب تیل ڈال لیں گے تو یہ سب نیچے چڑھا جائے گا آرام سے پہلے ہم پھرانے اچار والا اوائل ڈال رہی ہیں یہ پچھلے سال اچار ڈالا تھا وہ ہے جو اتارا ہے اور اس کے بعد ہم بورتل سے ڈائریک ڈال دیں گے جتنی ضرورت ہوئی اچار جو ہے اس کو تیل میں ڈوبنا چاہیے اگر ہم دیکھیں تو اچار جو ہے اس کے اوپر تیل نہیں آیا تو ہم تھوڑا سا تیل اور ڈال لیں گے اب جو تیل ہے وہ ہم نے ڈال دیا یہ اوپر تک آ گیا سب چیزیں اچھے سے اندر ڈوب گئیں اب اس کو تقریبا روز ہی اگر آپ ہلا دیں تو بہتر ہے اگر ایک دن نہ بھی ہرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تیل جو ہے وہ اوپر تک ہے یہاں تک تیل ہے اور اچار نیچے تک ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ اچار کی جو ریسپی ہے جس طرح سے ہم ڈالتے ہیں آپ کو پسند دائے گی اور یہ اچار جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا شکریہ موسیقی